آج میں آپ کے ساتھ بائنڈر کلپ کا ایسا حیرت انگیز استعمال شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا 99% لوگ اس کے استعمال کے بارے میں نہیں جانتے اور کافی لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا یہ ڈیفرنٹ سائز کلرز میں ملتے ہیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی کام کے ہوتے ہیں اور اس کی شیئر کچھ اس طرح سے بنی ہوتی ہے کہ اس کے سائرز پر دو کلپس ہوتے ہیں اور اس کا مٹیریل آئرن یا میٹل کا ہوتا ہے بہت ہی مناسب ریٹس پر یہ ملتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ یہ پرچیس کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ لونگ ٹائم کے لیے چلتے ہیں اور ان کے بہت سے بینیفیٹس ہوتے ہیں جیسا کہ کافی لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اگر جانتے بھی ہیں تو وہ صرف اس حد تک جانتے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور پیپرز کو کس طرح سے ٹوگیدر کیے جاتا ہے یا بائنڈ کیے جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے ملٹی پرپس بتاؤں گی تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میٹینل تو پہلے اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے پیپرز کو ایزلی بائنڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھا ہے بغیر سوئی دھگا اور بغیر سٹپلرز آپ پیپرز کو ایزلی بائنڈ کر سکتے ہیں اور دل چاہے تو آپ ان کو اوپن بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اس کا بہترین استعمال ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ٹپ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کرپ پینڈر کو ملٹی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا میں بہت ہی بہترین سیکنڈ استعمال بتاؤں گی کہ ہم اس کو کہاں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سٹیڈی ٹیبل پر اور کمپیٹر ٹیبل پر ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سٹیڈی ٹیبل اور کمپیٹر ٹیبل پر بہت زیادہ میس کریئیٹ ہوتا ہے کمپیٹر ٹیبل اور سٹیڈی ٹیبل پر جب بہت سا سمان بکھرا ہوتا ہے جیسے کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور مختلف قسم کے پین پینسلیں وغیرہ ان کے ہماری پڑی ہوتی ہے موبائل چارجرز کی وائرز ہوتی ہیں اور بھی بہت سی ایکسٹینشن بورٹ کی وائرز ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ میس کریئیٹ کرتی ہیں آپ اس طرح سٹیڈی ٹیبل پر یہ کمپیوٹر ٹیبل پر کلپ پائنڈر کو اچھی طرح سے ہینگ کر لیجئے یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہولڈ کر لیتا ہے اور تمام وائرز اس میں اچھی طرح سے ہولڈ ہو جاتی ہیں اور ہینگ ہو جاتی ہیں اکثر ہم موبائل اور لیپ ٹاپ کی چارجنگ کرنے کے بعد ان کی وائرز ٹیبل پر جیسے ہی رکھتے ہیں تو وہ نیچے پار پر گر جاتی ہیں جس سے بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی اینکیں اور پین پینسلیں وغیرہ اس میں ایزلی ہولڈ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ایزلی ہولڈ ہو گئی ہیں اور اچھی طرح سے ارگنائز ہو جاتی ہیں تمام چیزیں تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کے لیے بہت ہی ہیل فل رہی ہوگی نیکس ٹپ میری بہت ہی یوسفل ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں رات کے ٹائم گھر سے باہر جانا ہوتا ہے اس ٹائم اندھیرہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں سمان بھی ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمیں ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم سمان کو پکڑتے ہیں تو ٹارچ کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ہیل فل ٹپ لائی ہوں آپ نے ایک کیپ لے لینی ہے اور آپ نے ایک چھوٹی ٹارچ لے لینی ہے اس چھوٹی ٹارچ پر آپ نے دبل سائیڈ ٹپ لگا لینی ہے تو اس طرح سے اس ٹارچ کو آپ کیپ پر لگا لیجئے اور ایزلی اپنا کام کر لیجئے لیکن یہ ٹپ مجھے اتنی زیادہ ہیل فل نہیں لگی تو آج میں آپ کو اس سے بھی زبردست ٹپ بتاتی ہوں آپ نے کلپ بائنڈر لے لینا ہے ساتھ کیپ لے لینی ہے اور چھوٹی ٹارچ کو آپ نے کلپ بائنڈر کے ذریعے کیپ پر لگا لینا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا کام بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ اندھیرے میں بھی کوئی کام کرتے ہیں کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو آپ کے ہینڈز فری رہیں گے اور آپ کو لائٹ بھی مل جائے گی آپ کا کام بھی ایزی ہو جائے گا اس طرح سے آپ ٹارچ کو بائر اندھیرے میں اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی لائف بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی آئی ہوگی کہ آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی آپ کو جو ٹپ بھی پسند آئے اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اکثر مارے پاس بہت سی چابیاں ہوتی ہیں اور ان کو ہم نے ڈیفرنٹ کیچینز میں رکھا ہوتا ہے اور ضرورت پرنے پر جب ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں تو یہ ملتی بھی نہیں ہے اور اکثر ان کو ڈھونڈنے میں کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے آپ تمام امپورٹنٹ چابیوں کو بائنڈر کلپ میں اس طرح سے بائنڈ کر سکتے ہیں اور ان کو کسی ایک جگہ پر ہینگ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کو پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ان کو ڈھونڈنے میں پریشانی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور یہ اچھی طرح سے آپ کو ارگنائز ایک جگہ پر مل جائیں گی تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ پی آپ کے لیے ہیل فل رہیے گی نیکس ٹپ میری موبائل سے ریلیٹڈ ہے موبائل کو سٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے ایک موبائل سٹینڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کلپ بائنڈر سے کام لیں گے آپ نے دو ادت کلپ بائنڈر لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے آپس میں جوائنڈ کر لینا ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے مجھے آپ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک کلپ کو دوسرے کلپ کے اندر گسا لینا ہے اور نیچے والے کلپ کو دوسرے والے کلپ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لینا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے موبائل سٹینڈ بن جائے گا اور اب آپ اس کو آسانی کے ساتھ use کر سکتے ہیں as a mobile stand اور جس طرح مرضی چاہے ہیں اس کو آپ یوز کریں آپ کا موبائل بلکل سیف رہتا ہے اور فری میں آپ کا ایک موبائل سٹینڈ بن جاتا ہے اگر یہ طریقہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو میں آپ کو اس سے ایزی طریقہ بتاتی ہوں جو آپ آسانی کے ساتھ یوز کر سکیں گے آپ نے دو عدد بائنڈر کلپس لینے ہیں اور ان کو موبائل پر اس طرح سے لگا دینا ہے بہت ایزلی آپ کا موبائل سٹینڈ بن جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک کلپ ہے تو آپ صرف ایک کلپ سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ اپنے موبائل کو سٹینڈ کر سکتے ہیں جو ابھی طریقہ آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ اختیار کر لیجئے اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے آپ کو کون سا طریقہ پسند آیا ہے نیکس ٹیپ میری بہت ہی یوزفول ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم گلو گن استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں ہارٹ گلو گرم ہونے کے وجہ سے نیچے گرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی گن بن جاتا ہے اور میس کریئٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بینڈر کلپ لینا ہے ساتھ آپ نے ایک کیپ لے لینی ہے اور اس کیپ پر آپ نے ہارٹ گلو لگا لینی ہے پھر اس کیپ کو آپ نے بینڈر کلپ پر اس طرح سے چپکا دینا ہے اور کچھ دیڑ کیلی اس کو چھوڑ دینا ہے یہ بہت اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے گا اور یہ ایک بہترین سا آپ کا گلو گن سٹینڈ ریڈی ہو جائے گا اب جب بھی آپ گلو گن کو یوز کریں گے آپ اسٹینڈ میں اس کو اس طرح سے رکھ دیا کریں اس طرح سے آپ کا گن نہیں بنے گا اور یہ ایک بہت ہی سیف طریقہ ہے امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ٹپ میری بہت ہی یوسفول ہے اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے آپ کے پاس چھوٹا کیچن ہے سپیس بلکل نہیں ہے تو آپ نے اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ ٹپ آپ کے لئے بہت ہی ہیل فول رہے گی کرنا آپ کو کیا ہے کہ آپ نے ایک ہینگر لے لینا ہے اس طرح کا ہینگر لے لیجئے جو اپن اور کلوز ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس میں بائنڈر کلپ لگا دینے ہیں اور آپ کے پاس اگر کپس ٹینڈ نہیں ہے تو پھر اس میں آپ اس طرح سے کپس کو ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت کم سپیس لے گا یہ کہیں بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے زبردست طریقے سے یہ اس میں ہینگ ہو چکے ہیں اور کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کی سپیس سیونگ بھی ہو جائے گی منی سیونگ بھی ہوگی تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ اپ بھی بہت ہی ہیل فول ہے اکثر ہمارا سپنج گیلا ہوتا ہے اور گیلا ہونے کی وجہ سے اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں جرمز بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ڈرائی کرنا چاہیے استعمال کرنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کے بائنڈر کلپس لے لینے ہیں اور اس میں آپ نے برطن سپنج کو اس طرح سے ہینگ کر لینا ہے یہ ایک بہترین سپنج سٹینڈ بن جاتا ہے اس طرح سے آپ کا سپنج کبھی بھی گیلا نہیں رہے گا اور اس میں سے پانی آسانی کے ساتھ ڈرین ہو جائے گا چاہے تو آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں امید کہتی ہوں یہ ٹپی آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ٹپی بہت ہی یوسفل اور امیزنگ ہے یہ ٹپ آپ کی ہر جگہ آپ کو کام آئے گی اتنی زبردست ٹپ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اور اس میں آپ نے بائنڈر کلپ لگا لینے ہیں اتنے لگا لیجئے جتنے اس میں ایزلی آ سکیں تو یہاں پر میں نے پانچ سے چھے عدد بائنڈر کلپس لگا لیے ہیں اگر آپ کو یہاں تک میری ویڈیو پسند آئی ہے ان میں سے کوئی ٹپ بھی پسند آئی ہے تو اس کا اظہار ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا یہ بہت ہی بہترین ٹپ ہے اور اس میں آپ اپنے جراپیں ٹوپیاں کھڑی کر سکتے ہیں چاہے وہ گیلی ہو چاہے وہ ڈرائی ہو ڈرائی ہوں گی تو آپ اس کو اپنے علماری میں ہینگ کر سکتے ہیں اگر گیلی ہوں گی تو آپ بارش میں ان کو کمرے کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس میں اپنے روٹیوں کے رومال سکا سکتے ہیں وہ کھڑے کر سکتے ہیں اور کچن کے ٹاولز اور گلوز اس میں ہینگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سنگل پیس کو بھی ایک بینڈر کلپ میں ہینگ کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ٹپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی نیکس ٹپ بہت ہی کمال کی ہے جو کہ کی پیٹ سے ریلیٹڈ ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بیک سائٹ پر اس کی لیکس ٹوٹ جاتی ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک کلپ بینڈر لے لیں گے اور اس کے کلپس ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر اٹیچ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ کلپس کی پیٹ کے لیکس کی طور پر کام کریں گے اس طرح کی پیٹ بھی ہائٹڈ ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی کلپ بینڈر سے ہم نے کام لے لیا ہے تو یہ بھی ایک بہترین ٹپ ہے اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفول ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل چارجرز کی وائرز اور ہمارے پائور بینک کی وائرز اس طرح سے ہمارے پرس میں ہوتی ہیں جو کہ اپس میں بہت زیادہ اُلج جاتی ہیں پھر ہم ان کو سیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارا کافی سارے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے بینڈر کلپس لے لینے ہیں اور ان کی مدد سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے بینڈ کر لینا ہے اس طرح سے اگر آپ بینڈ کر کے رکھیں گے وائرز کو تو آپ کے پرس میں یہ کبھی بھی نہیں اُلجیں گی اس طرح سے آپ گھر میں بھی ان وائرز کو اچھی طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کی وائرز بھی نہ تو کبھی خراب ہوں گی اور نہ ہی اُلجیں گی اس طرح ہمارا گھر میں کافی سارے ہینڈ فری پڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کٹھے یوں ہی رکھ دیتے ہیں ان کی وائرز بھی آپس میں اتنی زیادہ اُلج جاتی ہیں کہ جیسے ہی ہم ان کو اُلجہ کرتے ہیں تو ایک سب تو وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے ہماری منی ویسٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بائنڈر کلپس لے لینے ہیں اور اب میں آپ کو ان کو فولٹ کرنے کا بہترین طریقہ بتاتی ہوں آپ نے ان کے دونوں ہیٹ کو پکڑ لینا ہے اور بائنڈر کلپ لینا ہے اس میں آپ نے اس طرح سے اس میں انسرٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اس طرح سے پکڑ کر اس کو اوپر لپیٹتے جانا ہے اس کے کلپس پر فولٹ کرتے جانا ہے تو اس طرح سے آپ کے ہینڈ فری بہت اچھی طرح سے ارگنائز ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ نہ تو کبھی اُلجیں گے اور نہ ہی کبھی ان کی وائٹس ٹوٹیں گی تو اس طرح سے آپ کی منی سیونگ ہوگی نیکسٹ ٹپ موبائل چارجر سے ریلیٹڈ ہے ہم اس کو جتنا بھی فولڈ کر لیں اس کی تار بار بار کھل جاتی ہے اوریجنل موبائل چارجر کافی مہنگے ہوتے ہیں اگر ان کی کیر نہ کی جائے تو یہ حراب ہو جاتے ہیں ان کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جس طرح سے آپ نے مجھے فولڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر آپ نے کلپ بائنڈر کی مدد سے اس کو اس طرح سے بائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے کتنے زبردست طریقے سے یہ بائنڈ ہو چکا ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گا اور اس سے آپ کی تار بھی ٹوٹنے سے محفوظ رہے گی اسی طرح ہینڈ فری کو بھی آپ نے اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور کلپ بائنڈر کی مدد سے بائنڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کی وائرز سیف ہو جاتی ہیں یہ بہت بہترین آئیڈیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ٹیپ میری ڈائیری سے ریلیٹڈ ہے ڈائیری ہماری لائف کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنی امپورٹنٹ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کچن سے لے کر گھر کی تمام چیزیں ہم اس میں ڈیلی نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں کچن کی چائے گروسری ہو جو ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہتی ہیں وہ ہم اس میں لکھتے رہتے ہیں گھر کے اہم معاملات کو بھی ہم اس میں نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں پین کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پین ہمیں اکثر نہیں ملتا تو اس کے لئے آپ نے کلپ بائنڈر لے لینا ہے اور ڈائری کے ساتھ اس طرح سے اٹیج کر لینا ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر پین رکھ لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو ڈائری اور پین ایک ساتھ ملیں گے اور آپ کو پینڈ ڈھوننے کی پریشانی نہیں ہوگی آپ چاہے تو سائٹ پر لگا لیجئے چاہے تو آپ اس کو اس طرح پیج پر لگا لیجئے بائنڈر کلپ کو یہ دیکھئے کتنی زبردست ٹپ ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہے جو کہ شیونگ ریزر سے ریلیٹڈ ہے شیونگ ریزر کے پر اس طرح کی کیپ ہوتی ہے جو کہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے یہ گم جاتی ہے بغیر کیپ کے اگر آپ شیونگ ریزر کو پرس میں یا ٹریولنگ بیگ میں رکھتے ہیں تو جیسے ہی آپ پارس یہ بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو کٹس لگ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں آپ نے ایک بائنڈر کلپ لے لینا ہے اور وہ آپ نے شیونگ ریزر کی سر پر چڑھا دینا ہے اس طرح سے جب بھی آپ کی کیپ ٹوٹ جائے یا گم جائے تو آپ کلپ بائنڈر اس کے پر چڑھا دیے کریں تو اس طرح سے آپ کٹس لگنے سے محفوظ رہیں گے امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ٹپ میری اس طرح کے چپس کے پیکٹس کو لے کر ہے جب بھی ہم چپس کھاتے ہیں تو اکثر ہمارے بچ جاتے ہیں جب پیکٹس بڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کو اسی طرح کھولا چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں نمی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کرنچی پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور نرم دھیلے سے پڑ جاتے ہیں تو ان کو کھانے میں بلکل بھی ذائقہ نہیں آتا تو اس کو آپ کس طرح سے بند کر سکتے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے ایک کلپ پائنڈر اور اس کی مطلب سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کلوز کر لینا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ نے مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو امید کرتی ہوں یہ ٹپی آپ کے لئے ہیل فور رہے گی اکثر کیا ہوتا ہے اور ایکسٹر اور ہمارے پاس ہوتا بھی نہیں ہے ہمیں اس کو اپنے سفر میں لے کر جانا ہوتا ہے تو یہ کافی بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کو نکالنا پھر اس ٹائم مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں رہ جاتا ہے آپ نے ایک بائنڈر کلپ لے لینا ہے اور اس بائنڈر کلپ کی مدد سے آپ نے ٹوٹھ پیسٹ کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے جب آپ اس طرح سے پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ٹوٹھ پیسٹ اس کے فرنٹ پر آ جائے گا اس طرح سے پھر آپ نے ٹوٹھ پیسٹ کو فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پر بائنڈر کلپ لگا لینا ہے تو اس طرح سے آپ ایزلی ختم ہونے والے ٹوٹھ پیسٹ سے بھی ایزلی ٹوٹھ پیسٹ نکال پائیں گے تو یہ ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے اس کو آپ اسی طرح سے ٹرائی کیجئے اور ایک یہ چھوٹا سا ٹوٹھ پیسٹ آپ کو مل جائے گا جس کو آپ اپنے پیگ میں سفر کے دوران بھی لے کر جا سکتے ہیں نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفول ہے اکثر بچے پنکی کے نیچے بیٹھے نوٹس لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پنکی کے ہوا کی وجہ سے ان کے نوٹس دردر بکھر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ان کے پاس نہ تو سٹیپلر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا کلپ ہوتا ہے جس سے وہ اس کو بائنڈ کر سکے تو آپ نے بائنڈر کلپس لے لینے ہیں اور ان کلپس کی مدد سے اپنے پیپرز کو بائنڈ کر لینا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ساتھ آپ اپنے پن کو بھی ان بائنڈر کلپس میں رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ بھی پسند آئی ہوگی نیکس ٹپ میری اس طرح کے امتحانی گتے سے ریلیٹڈ ہے امتحانی گتے کے پرمومن اس طرح کا کلپ لگا ہوتا ہے لیکن اکثر امتحانی گتے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کلپ نہیں لگا ہوتا اگر آپ کے امتحانی گتوں کے اوپر بھی یہ کلپ نہیں لگا ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے بائنڈر کلپس لے لینے ہیں اور وہ آپ نے اپنے امتحانی گتوں کے اوپر اس طرح سے لگا لینے ہیں تو اس طرح سے آپ ازلی اس بائنڈر کلپس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ٹپی آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی میری نیکس ٹپ منی سیونگ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم شیمپو کا ساشی یوز کرتے ہیں جو کہ بڑا ہوتا ہے اور ہم ہاف یوز کرتے ہیں اور ہاف یوز کرنے کے بعد ہم اس کو واش بیسن پر یا سنگ پر اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شیمپو سارا ویسٹ ہوتا رہتا ہے اس پر کٹ لگے ہونے کی وجہ سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کلپ مائنڈر لے لینا ہے اور اس کو آپ نے شیمپو پر اس طرح سے لگا لینا ہے ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کی منی سیونگ ہوگی اور اسی طرح جب اکثر بچے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں بکس کھول کر پنکھیں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا تو ان کے پیجز بار بار اوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم بھی ان کو بہت پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے بائنڈر کلپ لے لینا ہے اور اس طرح سے اپنی بک پر اس کو لگا لینا ہے اس طرح آپ کلپ بائنڈر کی مدد سے پیجز کرنے کی پرشانی سے بچ جائیں گے نیکس ٹیپ میری فوٹوز سے ریلیٹڈ ہے اکثر تصویریں اور فوٹو بغیرہ میں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں لیکن وہ ہم نے فریم نہیں کیے ہوتے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہر وقت رہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے کلپ بائنڈرز لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے فوٹوز کے نیچے اس طرح فریم کی طور پر لگا لینے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے فوٹو فریم کی طور پر کام کریں گے اور آپ کی تصویریں بھی آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گی یہ ایک بہت ہی بہترین ٹیپ ہے اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا امید کٹی میں تمام ٹیپس اور بائنڈر کلپس سے ریلیٹڈ تمام ہیکس آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو میرے ہیکس پسند آئے ہیں تو سبسکرائب کا لیجی گا تاکہ مزید اچھی اور یوسفل انفرمیٹف ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں